سرکاریں چاہے گندر کی ہو چاہے راجے کی ہو وہ اپنی کارگجاری کا بلے کتنا ہی گنگان کرتی ہوں کتنا ہی بخان کرتی ہوں لیکن ایک تیسری آنکھ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نینترک مہالکھا پریکشک یعنی کہ جس کو شورٹ ٹرم میں انگریزی میں ہم کیگ بھی کہہ دیتے ہیں یہ تیسری آنکھ سرکار کی جتنے بھی چاہے اپ لفدیاں ہو چاہے کوئی گنگان ہو لیکن سرکار کی جو ویتیہ انیمت تاؤں کی یا چھپی ہوئی کھامیوں کی جو پول پٹی ہے اس کو کھول کر یہ تیسری آنکھ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کر رکھ دیتی ہے آج ہم اسی کو لے کر چرچہ کریں گے حریانہ ویدھان شبہ کے کل مانسون ستر کی بیٹک میں پیش کی گئی مہالکھا پریکشک کی رپورٹ کو لے کر مانسون ستر کی اس بیٹک میں سرکار دوارہ ویتیہ آئے ویے میں بڑھتی گئی گمبیر انیمت تاؤں کرج راشی میں بیت ہاشا بھردی ہونے اور نہور چننی ملوں کو کروڑوں کے کرج دینے میں گھور انیمت تاؤں ہونے کے گمبیر آروپوں کا پتا چلا ہے اس صدر میں وہ کس بات سے وہ مہالکھا پریکشک کی جو پیش کی گئی تھی رپورٹ یہ رپورٹ ورش دوہجار اٹھارہ اور انی کو لے کر پیش کی گئی تھی جس میں سرکار کی کارگجاری کی جو رپورٹ ہے اس کا کھلا چٹھا جو ہے وہ صدر میں پیش کیا گیا سرکار ویتیہ پر بندن کے اور اپنے وکاس کاریوں کے بھلے جو بھی دعوے کریں لیکن جو مہالکھا پریکشک کی رپورٹ ہے یہ بتاتی ہے کہ پردیش پر چڑھ رہا کرج جو ہے وہ بھاجپا کے چھے ورش کے شاشن کال کے دوران چھے فیصدی کے ساتھ بے تہاشا بڑھ چکا ہے ورش دوہجار چودہ دوہجار پندرہ میں جو بیس پوائنٹ تیتی فیصدی تھا وہ ہے اب بڑھ کر چھے گناہ بڑھ کر یعنی کہ چھبیس پوائنٹ زیرو پانچ فیصدی ہو چکا ہے آج پردیش پر کرج راشی کا کل ایک لاکھ چوراسی ہزار دو سو سولہ کروڑ کا جو آنکڑا ہے وہ کرج کا چھو رہا ہے یہاں یہ بھی بتا دیں کہ کرج کی یہ دینداری راجہ سو پرابطیوں کا محس دو پوائنٹ اسی گناہ جادہ ہے اور راجہ سنسادنوں کا تو اور بھی بڑھ کر تین پوائنٹ چھے گناہ جادہ ہے ریپورٹ میں یہ پتیاں بھی اٹھائی گئی ہیں کہ بہت بار کرج لیا تو گیا کسی ایک ادش وشیش کے لیے لیکن اس کو خرچ کیا گیا کسی دوسرے ادش پر کیاگ میں سرکار کی جو بتیے کاریش ہے لی ہے اس پر بھی گمبھیر سوال جو ہے وہ کھڑے کی ہیں اتنا ہی نہیں سرکار کا راج کوشی جو گھاٹا ہوتا ہے وہ بھی نرداریت لکشے سے کہیں جیادہ بڑھا ہے نرداریت لکشے رکھا گیا تھا دو پوائنٹ بیاسی فیصدی جبکہ گھاٹا بڑھ کر ہو گیا تین پوائنٹ دس فیصدی یعنی کہ جو گھاٹا دو ہزار ستارہ اٹھارہ میں انیس ہزار ایک سو چودہ کروڑ تھا وہ دو ہزار اٹھارہ دو ہزار انی میں بڑھ کر ہو گیا اکیس ہزار نو سو بارہ کروڑ اسی طرح پراشمک گھاٹے میں بھی بردی ہوئی ہے بلے ہی اس بردی کی جو گتی ہے وہ تھوڑی مند ضرور رہی ہے یہاں ایک روچک اور بات آپ کو بتا دیں جسے ہم حاشیس پد بھی کہہ سکتے ہیں وہ حیث تھے یہ کہ کرج کی قسط لوٹانا تو دور اس کرج کے بیاج کے بھگتان کے لیے بھی جو ہے سرکار کو اور کرج کی جو ہے درکار ہے اور تو اور آپ آج ستیق کے لیے رکھی گئی جو راشی ہے رکھی جاتی ہے ایسی اس پیسے کا بھی جو ہے استماع ہو چکا ہے کئی انیے کاروں پر کیگ نے جب اس ریجرب راشی کو کنگھالا تو پایا کہ دو ہزار اٹھارہ دو ہزار انی کے لیے یہ راشی دو ہزار نو سب پچاسی پوائنٹ پچپن کروڑ رہ گئی جبکہ یہ ہونی چاہیے تھی چھے ہزار تین سو پندرہ پوائنٹ ساٹھ کروڑ اب ہم بات کرتے ہیں چننی میلوں کو دیئے گئے کرج کی ان میں گھوڑ انیمت تائج جو ہے بڑھتی گئی ہے ریپورٹ میں صاف کہا گیا ہے کہ سرکار نے میلوں کو نیموں کا دھتہ بتاتے ہوئے کروڑ روپے کے جو رن ہے وہ دیئے ہیں نیموں کے انخواد میلوں کو کرج تب ملتا ہے جب وہ پیچھلا کرج چکا چکے ہوتے ہیں مگر یہاں تو سرکار نے ان میلوں کے لیے بھی خزانے کھول دیئے جو ابھی پہلے سے کرج دار بنے ہوئے ہیں پچھلے دس ورش میں میلوں پر بقایا کرج کی جو رقم ہے وہ بڑھ کر دو ہزار چھے سو سنتالیس کروڑ تک پہنچ چکے ہیں کیگ کی ریپورٹ میں جانت پرطال میں پایا گیا کہ ورش دو ہزار نو میں ملوں کی اور کرج کی بقایا راشی جو چھے سو اٹھارہ پوائنٹ چالی کروڑ تھی وہے کتی مارچ دو ہزار انیس آتے آتے دو ہزار چھے سو سنتالیس پوائنٹ چھے سی کروڑ کی اچھائیاں چھو رہی ہیں میلوں کے علاوہ سرکار کی اور سے بھن بھن انیے بھاگوں کو بھی بطور جو کرج دیے جاتے ہیں وہ کلت کی راشی ہے آٹھ ہزار چھے سو انہتر پوائنٹ انچاس کروڑ روپے جو رین کے روح میں یا انوزان کے روح میں بن بن بھن بھاگوں کو جو ہے وہ دی گئی اب یہاں حیرانی کی بات یہ ہے کہ انیک بھاگوں نے کتیس مارچ دو ہزار انیس تک انہیں پراپت راشی کی اپیوگتہ کے بارے میں کہ کہاں خرچ کیا کہاں نہیں کیا اس کے بارے میں بھی کوئی پرمان پتر یا جانکری جو ہے وہ خونپی نہیں ہے اور بھی مجھے دار بات ہے یہ کہ 66 سویکت نکائے اور پرادکار ایسی ہیں جنہوں نے ویتیہ سہیتہ تو لی لیکن واپس لوٹانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھے خیر یہ تو ہے سچائی کا ایک آئینہ جو سال درسال ننترک مہالیخہ پرکشک سرکاروں کو دکھاتا رہتا ہے پھر بھی سرکاریں اپنی گتی سے چلتی رہتی ہیں کیونکہ یہ جو بوجھ ہے یہ انتطاہ پڑھتا تو عام آدمی پر ہے کاش کہ سرکاریں چاہے کندر کی ہوں چاہے راجی کی دھراتل کے ستائیوں کو دیکھ کر چلتی ہوں یعنی کہ جتنی چادر ہو پیار اتنے پچھاریں تو دیش کا بھی بھلا اور جنتہ کا بھی دھنیباد نوشکار تازہ اپڈیٹس و بڑی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں